اسلام علیکم حضرت جی اسلام علیکم ڈاکٹر میں صحیح دفتر بول رہا ہوں تھی جی ماشاءاللہ اور آپ کی دعاوں سے اور آپ کی علم و فکر اور آپ کی روحانیت سے میں یہ پروام دیکھتے رہتا ہوں اور حضرت جی آپ کو بتائیے میں آج کل ذرا مشکل میں پسا ہوں میری بیگم جو ہے ابھی تک تین مینے ہو گئے ہیں اب وہ ریہب سینٹر میں ہے اور ہمیں سانچ لینے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لنگ سے سانچ لینے انہیں آرٹیفیشن نالی لگی ہوئی ہے تو حضرت جی اور میں بھی کچھ تبیت ٹھیک نہیں ہے نہیں تمہیں انشاءاللہ آپ کو تو روز میں دیدار کرتا ہوں پر رہا حضرت آپ نے اتر کی اور اس کے خشبوں کی بات کی ہے ہمیں اور اتر خشبوں کی جو خشبوں اور اتر کا جو ہے نا وہ تو ہمیں ٹی بی کے تھرو ہمیں وہ اتنی آتی ہے آپ لگائی ہوئی جو آپ لگاتے ہیں میں سب یہاں نہیں کر سکتا اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جی روحانیت کیا چیز ہے اور روحانیت مسلمانوں کے لیے یا نون مسلم کے لیے انہیں کیا پرک ہے کیونکہ وہ جو نون مسلم ہیں اور گروہ ہیں یا پریس ہیں وہ بھی اپنی روحانیت کا پرچار کرتے ہیں اور یہ ذرا بطاقیق ہے کہ مسلمان کی روحانیت اور یہ نون مسلم کی روحانیت میں کیا پرک ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ایسے مسکراتے رہیں ایسے چند کرتے دوستے رہیں اور ہماری آنکھوں کا تارہ بنتے رہیں بہت شکریہ کال کرنے کا صحیح صاحب بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے حضرت سے اس کی تفسیر برشاللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ماشاہ لطفہ ہے آپ کی باتیں سن کے سب سے پہلے تو خیر ہم دعا گوہ ہیں اللہ تبارک وطالہ آپ کو بھی صحت وافیت دے اور آپ ہی اہلیہ مہترمہ کو بھی صحت وافیت دے اور شفائق علیہ ان کو نصیب وہ ریہیب میں ہیں اس وجہ سے یہ صحیح صورتی اللہ پیدا ہو گئی لیکن یہ کہ ہم بقاعدہ دعائیں کر رہے ہیں اور ٹی وی پہ آپ سن بھی رہے ہیں الحمدللہ ان دعاوں کی برکت سے الحمدللہ آپ کی اہلیوں کو کافی حد تک ماشاء اللہ وہ کافی بہتری آئی ہے آپ میں بھی حمدللہ بہتری آئی ہم شکر گزارے ہیں مزید دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت وافیت دے باقی سوال آپ نے جو بڑا خوبصورت کیا ہے کہ روحانیت جو ہے یہ کفار بھی کلیم کرتے ہیں اپنی روحانیت کا اور ہم بھی کلیم کرتے ہیں روحانیت کا روحانیت چیز کیا ہے اثر بات یہ ہے کہ بے شک وہ روحانیت کا کلیم کر سکتے ہیں اس کی مومانت نہیں ہے بات دیریکشن پر ہوتا ہے کہ ڈیسینیشن جی ہے وہ کیا ہے ڈیریکشن چیز کی درست ہو رہی چاہیے تو لہذا وہی چیز آپ کے لیے نافع ہے اب ایک نکاح کے ذریعے سے عورت کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ایسے ہی تعلق ہوتا ہے کہ جو انسان زنا کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے زنا کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہی کچھ کرتا ہے جو نکاح کے ساتھ کرتا ہے لیکن نکاح کے ساتھ جو تعلق قائم کیا وہ کارِ ثواب بن جاتا ہے بلکہ ایمان کی تکمیل کر جاتا ہے لیکن وہی تعلق آپ نے نکاح سے ہٹ کر دوسرے ناجائز راستے سے کیا تو وہ آپ کو پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے اور اللہ کی نظر مغضوب ہو جاتا ہے تو دیکھو بظاہر دونوں سیم شکلیں نظر آتی ہیں لیکن دونوں کے ڈیریکشن غلط ہے انٹینشن بھی غلط اس کا جو ایکشن بھی غلط اور ڈیسٹینیشن بھی غلط بس یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان جو ایمانیات کے تقاضے پورے کر کے شرک و بیدس سے بچ کے خرافہ سے بچ کے توحید خالص لے کر جب روحانیت کی ترقی کرتا ہے تو اس کا انٹینشن بھی قابل قبول ایکشن بھی اس کا اللہ کے ایکسیپٹیبل اور اس کی ڈیسٹینیشن یعنی اللہ کا مل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ نور سے وہ بھی درست نتیجہ ہے کہ وہ قابل قبول لیکن دوسرا جو کافر ہے کراڑ ہے ہندو ہے پندت ہے وہ بھی بظاہر روحانیت کے لیے مجاہدے کرتا ہے وہ بھی مجاہدے کر رہا ہے لیکن بعد یہ انٹینشن بھی غلط اور ایکشن بھی ناقابل قبول اور جو ڈیسٹینیشن بھی غلط ہے نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر کر وہی رہا ہے لیکن چونکہ وہ اس کی بنیاد ہی چونکہ غلط ہے ایمانیات ہی وہاں پر نہیں ہیں جب ایمانیات نہیں ہیں تو پھر اس کو کوئی سمراض نہیں ملیں گے بلکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے اندر جو شاید سیڈزن ہے سیڈزن ہے اب اس کو یہاں کے بینیفٹ ملیں گے بلی جتنا بھی چورو چکا ہو جتنا بھی جو ناہل نالائق ہو کیونکہ سیڈزن ہے اس کو سارے سمراض مل رہے ہیں لیکن ایک بندہ سیڈزن نہیں ہے بڑا نیک پاک ہے اس کو سیڈزن والے کوئی بینیفٹ نہیں ملیں گے کہہ جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن اب جو سیڈزن نہیں ہے لہذا یہ بینیفٹ آپ کو نہیں ملیں گے تو بظاہر ہے کہ صرف اچھا ہونا تو یہ اگر دلیل ہو تو پھر سب کو ملنا چاہیے تو معلوم ہے کہ اصل بیس جو ہوتی ہے ایکسپٹنس کی وہ بیس درست ہونی چاہیے تو دوسرے مذہبوں کی جو روحانیت ہے اس کی بیسی غلط ہے وہ ایمانیات ہی نہیں ہیں شرک و بیدات ہیں اور جو سب سے آخری دین دین اسلام جو سب کے لیے میعار بن کے آیا میعار بن کے آیا اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرابا دیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرِ اسْلَامَ دِینَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُ جو اسلام سے ہٹ کر کہ اور دین لے کے آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا لہذا دین اسلام ضروری ہے پھر اس روحانیت کی بھی قیمت لگتی ہے ماشاء اللہ